بغیر وقت گوائے سیدھے آپ کو یہاں سٹوڈیو سے لیے چلتا ہوں پاکستان جہاں سے ہمارے ساتھ شوئے وقت تر جڑ رہے ہیں راولپ انڈی ایکسپیس شوئے بھائی سواغت ہے آپ کا ویلکم ویلکم پو تر شو ویرات کپ شوئے بھائی آپ کی منی ریاکشنز دیکھے آپ کے منی باتیں سنی سوشل میڈیا پہ وائرل ہے آپ کی ریاکشنز میں ہماری درشک جاننا چاہتے ہیں ہمارے ویورز آپ سے جاننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ لائیو ہیں اور آپ بیباکی سے بات کرتے ہیں آپ کے حساب سے سب سے بڑی گلتی کیا ہوئی ہے پرسو کے میچ میں کیوں پاکستان ہار گیا دیکھئے میں نے سب سے پہلے اپنے یوٹیوب چینل پہ جو ویڈیو ڈالی تھی وہ شاید بہت زیادہ وائرل ہٹ ہو گیا بہت سارے ہندوستانیوں نے بہت سارا لائک کیا اس کو اور پاکستانیوں نے بھی لیکن دیکھئے غلطی میں نے بہت سارے ہمارے رابطے رہتے ہیں ٹیم کے ساتھ فون کیا بتایا اور سمجھایا کہ یہاں پہ آپ نے پہلے بیٹنگ کرنی ہے یہ گھاس کے چکر میں اس چکر میں پھس جائے گا کہ گھاس ہے یا سیم ہوگا سوئنگ ہوگا آپ نے آپ کی سٹرنٹھ ہے بیٹنگ آپ نے بیٹنگ کر کے کوشش کرنے چیمپنس ٹروفی والا کام کرنا ہے میں نے فون کر کے دو رات پہلے سمجھایا اب یہ بہت سارے لڑکوں کو کہ یہ آپ نے کرنا ہے تاکہ آپ بیٹنگ کر کے تین سو کر سکتے ہیں ڈائی سو کر لی جہاں پہ وہاں سے تین سو بھی ہو سکتا تھا تو تب آپ ہندوستان کو انڈر پیشن لاز سکتے ہیں جب میں نے دیکھا یہ ٹاؤس جیتا وہ نے فوراں ہی باولنگ کا فیس سکتے ہیں ناراشہ ہو گیا میں نراز ہو گیا میں بہت دکھی ہو گیا کہ مجھے بہت لگا عجیب سا لگا کہ یہاں پہ ایک سمارٹ کیاپٹنسی ریکوائر تھی جو سر فراز نے نہیں کر سکے اور مجھے بڑا افسوس ہو اس چیز کا کہ پاکستان یہاں پہ میچ میں کم بیک کر سکتا تھا بائی بیٹنگ فرسٹ ورنگ اٹوس ورنگ دا ہافت دے گیم اور اس کے بعد وہ کہیں دائی سو بھی کر لیتے پاکستان میچ میں آ سکتا تھا اس میچ کے پہلے ہم اور آپ لائیو تھے آپ نے میرے شو میں کہا تھا ویرو پا جی بھی تھے لنڈن سے آپ ہم لوگ بات کر رہے تھے آپس میں آپ نے مجھے اچھے سے یاد ہے اور میں وہ کلپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آپ بھی دھیان سے دیکھئے آپ نے کیا کہا تھا توس جیت کر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے آپ کی اس دن کیا رائے تھی آپ کو ضرور سننا چاہیے شوہ بکتر کی وہ ساؤنڈ بائٹ میں سنواتا ہوں جو شوہ بکتر نے اسی شو میں میچ کے ٹھیک ایک گھنٹے پہلے ہم سے بات کی تھی مجھے اب یہ سیچویشن دیکھ کے جیسے ورندر سواک کہہ رہا ہے میں کوئی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ ٹاؤس جیتے تو بالنگ کریں ڈاکپت لوس اگر امپلا ہے ہوتا ہے لیٹر آن تو آپ بیٹنگ کر کے بیس آوروں میں تیز رنز بنا کے ہمارے پاس تیز کھیلنے لڑکے ہیں تو آپ شاید وہاں سے دو پوائنٹ لے سکیں ٹاؤس جیتا اچھی بیٹنگ وکٹ کی اوپر ویرات کھولی کو انہوں نے بیٹنگ گرا دی اور نوئنگ دے فیکٹ ان کے پاس بڑے بیٹسمن ہے اور ان کے بیٹسمن لبے چوڑے رنز کرتے ہیں کوئی اتنی سوچ میں نہیں آئی صرف راز کو کہ ہم چیز اچھا نہیں کرتے ہیں سکوئر اپ دے وکٹ جتنا بھی ہوتا ہے سارا ڈرائے ہوتا ہور کرافٹ پڑا ہوتا ہے وکٹ گیلا نہیں ہوتا اور نوئنگ دے فیکٹ ان سٹرنٹھ کہ آپ کی سٹرنٹھ بیٹنگ نہیں بولنگ ہے ٹاؤس وز ویری کروشل ٹاؤس وز ویری کروشل ٹو ون اٹ اور اس پہ پاکستان اگر دو سو ساٹھ بھی کرتا تو پاکستان یہ ڈیفینڈ کرنے میں کامیاب ہو سکتا تھا کیونکہ ریکوائیڈ رن ریٹ کا پریشر ہوتا ہے لیکن ان کو سمجھائے کون سمجھ تو ان کو آتی نہیں ہے شوئے آپ ہی نے میرے شو میں کہا ویرو کی بات سننے کے بعد کہا کہ اگر ڈکوت لویس لگے گا تو بیٹنگ نہیں کرنی چاہیے اور وہی کیا اس نے سرفراز نے شاید آپ کی بات مانی آج آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹنگ کرنی چاہیے تھی تو کیا آپ کے سٹینڈ میں بدلاہب نہیں ہے شوئے بھائی نہیں نہیں آپ نہیں 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 بالکل بدلاہب نہیں ہے میں نے یہ کہا تھا انٹرویویو آپ غور سے سنیں اس نے کہا جیسے ورندر سواگ نے کہا ہے کہ بارش کے امکان زیادہ ہیں تو اس لیے بیٹنگ کر کے ایک پوائنٹ لیا جا سکتا ہے یہ تھا پورا ایک مدہ جس کو کہا جا رہا تھا لیکن جب آپ نے ٹیم کھلائی آپ نے ٹیم اس لیے کھلائی کہ آپ نے بعد میں چیز کرنا ہے جب ٹیم آپ کھلاتے ہیں تو آپ کو ہارس سویل کو ڈالنا چاہیے تھا اگر آپ نے بعد میں چیز بھی کرنا تھا اگر پہلے بالنگ کرنی تھی تھا آپ نے آپ تبدیلی بول آتے جس کی وجہ سے آپ کی بیٹنگ سٹرنٹھ ہوتی میں نے یہ کہا تھا کہ اگر بارش کا ایٹی پرسنٹ چانس ہے جو نہیں بن رہا تھا ایٹی پرسنٹ چانس بارش نہیں ہو رہی تھی اب ویدر فورکاسٹ میں پاکستانے بیٹھ کے تو میں نہیں بتا سکتا میرے پاس کوئی توتہ تو ہے نہیں میں آپ کو بتا دوں لیکن اس وقت اس وقت ڈیسیزن جو ہے اس افراز کے ہاتھ میں تھا ہم رات کو بیٹھ کے جو یوٹیوب اگر دیکھیں گے آپ میرا ایک کلپ ہوگا سنیں میری بات سنیں آپ کو میں پریشان کرنا نہیں چاہتا ہوں لیکن اس ٹاوس کے بعد ویراد کولی نے بھی یہی کہا تھا ویراد کولی نے بھی یہی کہا تھا اگر میں ٹاوس دیتا اس کا بھی غلط اسیئن تھا پاکستان کی بیتری کے لیے ہوتا یہ چیمپنس ٹروفی کی ہسٹری دوبارہ ریپیٹ ہو جاتی میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے جب صبح اٹھ کے جب فون کیا آپ کہہ رہے ہیں وہی تو کیا سرفراز دیں اب سرفراز کو کہہ رہے ہیں کی کیپٹنسی نہیں آتی ہے پریشر میں رہتا ہے برین لیس کیپٹن ہے نہیں 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 میں نے جب یہ کہا تھا پھر اٹھ کے صبح فون کیا میں نے کہا جی ویدر فورکاسٹ منچسٹر میں کیا ہے انہوں نے کہا جی بارش ہو جائے گی بہت سارے ہمیں اندوستانی دوست گئے ہوئے تھے وہاں پہ میں نے کہا کوئی چانس ہے کوئی پچیس تیس عور ہو جائیں گے انہوں نے کہا نہیں جی پہنتی سے چاریس عور ہو جائیں گے تو میں نے کہا پھر پاکستان وہ کیا کرنا چاہیے وہاں پہ انہوں نے کہا جی صرف یہ رنز بنائیں بورڈ پہ اور اس کے بعد وہ کریں پھر میں نے چار پانچ فون لگایا جلدی سے پہنے انفرمیشن بچائی خدا رہا ہے بیٹنگ کر لینا پہلے اور اگر براد کولی ٹاس ہار جیت جاتا تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوتا یہ چیمپنس ٹروفی دوبارہ ریپیڈ ہو جاتی لیکن انفرچنیٹلی ہم نہیں کرسے گئے یوٹیوب چینل پہ میرے دیکھے کہ میں نے اور سواگ نے بات کی ہوئی تھی ہم نے کوئی سٹریٹیجی بنائی تھی کہ پاکستان صرف پہلے بیٹنگ کرے صرف پہلے بیٹنگ کرے اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ہندوستان کے تین بڑے پلیئروں کو آؤٹ کرے دوسری باولنگ میں تو شہد پاکستان کے پاس چانس ہے دیکھئے ہندوستان کو مبارک بات اس لیے دینی چاہیے ہندوستان ایک بڑی ٹیم ہے ہندوستان ایک بہتر ٹیم ہے ایک اچھی ٹیم ہے جو ورلڈ کپ جیتنے آئے یہاں پہ تو اتنی بڑی ٹیم کے خلاف آپ کو پروپر پلاننگ کے ساتھ جانا ہوتا تھا آپ یہ نہیں کر سکتے مجھے میں آپ سے یہی سوال اٹھا گیا آپ نے باولنگ کر لی جو پلاننگ ہونی چاہیے تھی کیا اس پلاننگ کے لیول پہ آپ کو لگا کہ کیپٹن ذرا سب ہی ایفیکٹیو تھے کیا کیپٹن سی ذرا سی ایفیکٹیو دکھائی دی کیونکہ میں مافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں سرفراز بہت اچھے کھلاڑی ہیں پر وہ جماہیاں لے رہے تھے گراؤن کے اوپر ایک نہیں دو دو بار جماہیاں لیں ہیں انہوں نے یہ سب چیزیں کیا دکھاتا ہے نہیں میں نے تو دیکھئے میں نے تو پہلے بھی پہلے میرا ویڈیو آیا تھا جو بہت زیادہ وائرل ہو گیا جہاں ان کو کہہ دیا وہ تھوڑے سے موٹے لگ رہے ہیں تو لوگ میرے پیچھے پڑ گئے انہوں نے کہا جی آپ نے کمارے کپٹان کو انفٹ کہہ دیا تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ آپ کو پرابلم ہوگی اگر فٹنس آپ کے ٹھیک نہیں ہوگی تو پرابلم ہوگی آپ کو وگٹ کیپنگ پرابلم ہوگی لوگ میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں پھر ہم اس لیے اچھی بات کھل کے بات کرتے نہیں ہیں کہ لوگ مارے پیچھے پڑ جائیں گے تو ہم بات ہی نہیں کرتے سو سفراز پھر آپ درنے والوں میں دھوڑی ہیں آپ تو کھل کے بات کرتے ہیں آپ درنے والوں میں دھوڑی ہیں آپ کی ویڈیو کافی پاپلر ہیں ہمارے ابھی مجھے پتا ہے میں صرف یہ کہہ رہا تھا دیکھیں میرے دوست میں چاہ رہا تھوڑا بہت عمران خان اس کے سفراز کے اندر ڈال دوں وہ کیا ہے کہ دلیری کے ساتھ کھیلنا ہے دلیری کیا ہوتی ہے کہ ٹوز جیتے ہم پہلے بیٹنگ کریں گے سچویشن کیا کہہ رہی ہے مجھے کہ سچویشن مشکل ہے ہندوستان ایک بڑی ٹیم ہے مشکل ٹیم ہے مشکل عریف ہے تو ہم نے پہلے پھٹے پہ سکور لگانے پھر ہم اس کو بولنگ سے ڈیفینڈ کرتے ہیں یہ سمارٹنس یہ اجلٹی اور یہ شاپنس ان دی کیپٹنسی وہ نظر نہیں آئی تو مجھے یہاں پہ دکھ ہوا اور دکھ اس لیے میں دکھ کے میں نے تکلیف ہوئی تو مجھے ویڈیو میں نے چلائی لیکن فراز دیس کہ آج بھی آج بھی اگر دلیری دکھا جاتا ہے آج بھی شاپن اپ ہو جاتا ہے چار میچز پڑے ہیں میں آپ کے ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں چار میچز پڑے ہیں یہ آٹھ پوائنٹ لینے میں کامیاب ہو جائے اگر یہ مرحلہ پار کرنے میں کامیاب ہو جائے آج بھی پاکستان ورلڈ کپ پہ واپسی کر سکتا ہے لیکن کیپٹن نہیں سو سٹینڈ اپ کیپٹن سٹینڈ اپ کیسے جیسے امران خان ونڈون آگیا ہے ورلڈ اپ میں ونڈون آگیا ہے یہی چاہیے اس سے جیسے آپ ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا آپ کی ٹیم میں یہ ہمت ہے کہ آگے کے چاروں بیچ جیت سکتی ہے وہ جس طرح کی ٹیموں کے ساتھ اس کے بیچ ہیں کیا وہ یہ کر سکتی ہے جس طریقے سے انہوں نے خراب کیپٹنسی کی آپ ہی نے کہا مائنڈلیس کیپٹن آپ ہی نے کہا ہریس سویل کو نہیں کھلایا پیچھے بیٹنگ کر کر گئی آپ ہی نے کہا کہ امام کا جو ہیں وہ فارم میں نہیں ہے ان کو زبران کھلایا جا رہا ہے وہ سکوئر کٹ نہیں مار پاتے ہیں آپ کی ویڈیوز میں تمام آپ نے پاکستانی ٹیم کی بکھیاو دیڑ کے رکھ دی ہے کیا یہ پاکستانی ٹیم چار میچ لگاتا جیت سکتی ہے بلکل جیت سکتی ہے وہ کہتے ہیں نا پوشتہ رہا شجر سے امیدیں بہار رکھ یہ ہو سکتا ہے اب اس میں کیا چاہیے میرے دوست یہاں پہ صرف دل گردہ چاہیے اس میں سمارٹ کیپٹنسی برینلس کیپٹنسی نہیں برینی کیپٹن چاہیے مجھے یہاں میں یہ دلیر گپتان چاہیے اب یہاں پہ میں سیٹ بیکس کو اپرچنیٹی دیکھتا ہوں میں ہمیشہ سیٹ بیکس کو اپرچنیٹی دیکھتا ہوں اس میں ایوری سیٹ بیکس اپرچنیٹی ترنیٹر اور اراؤنڈ پاکستان اس سے نیچے کتنا جائیں گے کیا ہو جائے کیسے زیادہ ہار کے واپس آ جائیں گے تو جھرنے کی ضرورت کیا ہے اس میں یہاں پہ لڑکوں کو گھٹا کیا جائے یہ آپ سپوائلر بن سکتے ہیں ابھی بھی سپوائلر بن سکتے ہیں تین پوائنٹ ہیں میں آج بھی چار میچز میں دو دو پوائنٹ لے کے آٹھ پوائنٹ سے آپ گیارہ پوائنٹ پر کھڑے ہو سکتے ہیں میں اس لیے سوال آپ سے کچھ جاتا ہے اگر یہاں سے پاکستان ترمیر کر جاتا ہے یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے کیا لیکن میں آپ کو ایک پریس کانفرنس کے ایک ٹکڑا سنانا چاہتا ہوں کپٹن سرپراز احمد نے میچ کے بعد انڈیا کے میچ کے بعد جو پریس کانفرنس کی ہے یہ ریکشن سنیے گا ان کا اور کہیے گا کہ یہ کپٹن کی بھاشا ہے کیا سونی اس بات سنا اپنے سنا اپنے امام اور فقر اچھی بیٹنگ کر رہے تھے امام تو پانچے آور میں آؤٹ ہو گئے تھے بیٹنگ تو بابر اور فقر کر رہے تھے کیپٹن کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سے بیٹسمنٹ کریس پر ہیں اور کیپٹن کیا کہ پریس کانفرنس میں بول رہے ہیں آپ جو برین لیس بول رہے ہیں اپنے ویڈیو میں اس میں دم دکھتا ہے دیکھیں میں تو کوشش یہی کر رہا ہوں کہ اس کے اندر عمران خان ڈال دوں اس سے زیادہ مشکل حالات تھے نائنٹی ٹو ورلڈ کپ میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ٹکٹیں تیار کر لی تھی انہوں نے پوچھا جی کس ائرپورٹ پہ اترنا ہے پاکستان ٹنگ کی کھلاڑیوں نے اور آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہے وہاں بارش ہو یا آپ میچ جیتے ہیں وہاں وہ رن ریٹ میں نیچے آئیں اس سے برے حالات نائنٹی ٹو ورلڈ کپ میں اور کیا ہوا کہ عمران خان نے کہا کہ آپ ذرا ادھر آنا ٹیم کو بلایا انہوں نے کہا جی کہ اب ٹیم میٹنگ اس لیے ہو رہی ہے شاید ہم کہ ہم نے پلاننگ یہ بنانا ہے کہ آپ نے ایکزٹ کہاں سے لینا ہے میلپن سے نکلنا ہے یا ہم نے بریزبن سے نکلنا ہے عمران خان نے پتا کیا کہا ان کو آ کے انہوں نے کہا بھائی بات سننا میں یہاں ورلڈ کپ جیت رہے ہیں اور میں یہاں فائنل کھیل کے جاؤں گا تو سارے لڑکے یہ سینئر پیس کی بات کر رہا ہوں میں نام بھی لیتا ہوں وسیم اکرم رمیز راجہ یہ سارے لڑکے تب لڑکے تھے آپ تو خیر بابے ہو گئے ہیں لیکن تب وہ کہہ رہے تھے کہ شاید عمران بھائی has lost it he's lost his mind یہ میرے خال میں تھوڑا سا گواں بیٹھے ہیں اپنے یہ اپنے ہوش آواز گواں بیٹھے ہیں یہ عمران بھائی کے لفظ تھے اب یہ وہ وقت ہے سرفراز کے لیے آپ کیسے سرفراز میں عمران ڈال لیں گے جو اپنے پلیئرز کے نام بھول جا رہا ہے جو پلیئرز کے نام بھول جا رہا ہے جس کو یہ نہیں پتا کی کون آؤٹ ہو گیا تھا امام آؤٹ ہوا تھا کی فقر آؤٹ ہوا تھا اور کون وہاں بیٹنگ کر رہا تھا بابر کر رہا تھا کی فقر کر رہا تھا I'm sorry to say this آپ کی ٹیم میچ کے پہلے سیشہ بار میں دیکھی جاتی ہے آپ کے ویورز کو تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو سیشہ بار میں تھے اور وہاں کھانا پی رہا کر رہا مستی کاٹھے تھے پھر وہ یون کرتے اس پچاری اس سانیا مرزا کا قصور کیا ہے مجھے یہ بتا دے پھلے اگر وہ اپنے ہزمنٹ سے اپنے شوہر سے ملنے گئی ہے اگر وہ شیشہ بار میں بیٹھی بھی ہے اگر وہ اپنی اپنی بیگم کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے اس نے برا کیا ہے مجھے یہ بتا دے مجھے کیوں پچاری کے ساتھ کر رہے ہیں مجھے میں آپ پہ نہیں کہہ رہا مجھے اتنا افسوس ہوا یہ تو آپ اپنے پاکستان کی مجھے اتنا افسوس ہوا وہ پچاری کبھی ہندوستان میں کرتے ہیں اس کو وہاں تین چار پلیئر بیٹھ کے اپنی وائفز کے ساتھ ڈینر کر رہے ہیں دکھ رہا ہے ویجولز میں تو ٹیم کو تیاری کرنی چاہیے تھی کہ ٹیم کو ساتھ بیٹھا ہوا ہے مجھے تو یہ بچاری سمجھ نہیں آتی سانیا مرزا کو آپ بچاری بچاری ایک تو کبھی وہاں سے کرٹیسزم لیتی ہے اتنی تنقید اندوستان سے ہوتی ہے اس پہ کبھی اس کو کبھی غیر اندوستانی کہہ دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں پاکستان چلی جاؤ کبھی کیا کر رہی ہیں وہ آپ کی پرائیڈ او دنیشن ہے پھر یہاں پہ پاکستان میں چھار جائے پاکستان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے بچاری جائے تو جائے کدھر میں سانیا مرزا پر بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں پاکستان ٹیم کے یہ پر بات کر رہا ہوں پاکستان ٹیم کے پریئرز کو ایک شام پہلے یہ کرنا چاہیے is it good for the team جو انہوں نے کیا امانداری سے بتائی کھانا کھانا کا جرم ہے دس پیچے رات کو بیگم کے ساتھ باہر بیٹھ کے چلیے ٹھیک آپ کو لگتا ہے جرم نہیں ہے پر آپ کے دو دن کی پہلی کی فٹیج ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو آپ خود سنیے کہ پاکستان کے آپ کی جو فینس ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھئے درشک کو دیکھنا چاہیے ہمارے ویورس کو دیکھنا چاہیے وہ کیسے ریاکٹ کر رہے ہیں آپ کی ٹیم کے ایٹیٹیٹوٹ پر سنیے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ہمارے پر سب سے ورس ٹیم ہے گھٹیا 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 پلیئرز ہیں ہمارے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان ورلڈ کپ کے فائنل تک جائے گا پاکستان سیمی فائنل تک بھی نہیں جائے گا اور واپس آتے سرفراس کو نکال دینا چاہیے اور شوہ ملے کو انڈیا بھگا دینا چاہیے میں تو کہتا ہوں یہ کرکٹ ٹیم ہی ختم کر دینی چاہیے دیکھنے کے بعد دل تو یہی کہہ رہا تھا کہ پاکستان چھوڑ کے انڈیا شفٹ ہو جاتے ہیں اگر ایسے ہی ہم نے کھیلنا ہے آئی ٹھنک سو کہ پاکستان جو ہے وہ لوزر ہے اور یہ ساری زندگی ہی ایسے رہیں گے ہم وہ جیسے مزدور نہیں آتا نو بجے صبح کام پہ وہ انتظار کرتا ہے کہ پانچ بجے کب میں کپڑے جھاڑوں جاؤں یہ تو ایک میڈل کلاس کھلاڑی ہے جس کو اس نے کپٹن رکھا ہوگا ہے ہمارے تو کپٹان صاحب ہی موکل کے اس طریقے سے ایکشنز کیا رہے تھے جیسے سوئے میں نینے پوری نہیں ہوئی ان لوگوں کی دور فکر مو ملک کسٹان حالتے جنگ میں ہے انڈیا ہمارے بڑھروں پہ کھڑا ہے اور انہوں نے کیا کیا ہے جو پولٹیشنز ہیں ان کا مین رول ہوتا ہے پاکستان کو پاکستان اور انڈیا کے میچ کروانے میں شروعیب اختر صاحب یہ پاکستانی فانس ہیں پاکستانی چینلز کی کلپس ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹیم ریوائیب ہو سکتی ہے ان ویورز کو ان فانس کو کیسے سمجھائیں گے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹیم کو واپس آ جانی چاہیے انہی ویورز کو میں کہہ رہا ہوں ویٹ کر لیں اگر سفراز جاگ گیا اگر وہ میری بات مان جائے دلیری دکھا جائے سمارٹ کیپٹنسی دکھا جائے میں آپ کے ٹی وی پہ بیٹھا کہہ رہا ہوں کہ آج تو بات شاید یہ مزاگ لگ رہی ہے آپ کو کہیں پاکستان سپوائلر نہ بن جائے کہیں آگے یہ پارٹی ختم نہ کر دے کسی کی میں آج بھی بلیو کرتا ہوں میں اپٹمیسٹک آدمی ہوں میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں گرے کو اٹھانا چاہیے لیکن اس سے پہلے میں نے وان کیا تھا میں نے پہلے ہی سفراز کو دو سال سے سمجھا رہا ہوں سال دیٹھ سال سے کہ تگڑے ہو جاؤ کیونکہ یہ پچاس دنوں میں پچاس سال کا بھی نام بن سکتا ہے اور پچاس دنوں کے بعد تمہارا نام ختم بھی ہو سکتا ہے تو میری انٹینشنز بڑی کلیر ہوتی ہیں دوسرا یہ باقی رہا ہے فینس کی بات یہی باتیں میں ہندوستان کے خلاف سنتا رہا ہوں یہ جب میں 98 میں جب سیریز کھیل رہتے ہیں تو لوگوں نے سٹیڈیم توڑ دیئے تھے کلکتہ کے سچن کو پہلی بال پر آؤٹ کرنے پر یا رن آؤٹ ہونے پر لوگوں نے سٹیڈیم توڑ دیئے تھے یہ تو ریکشن کچھ بھی نہیں ہے آپ کے تو آگ لگا دیتے تھے سٹیڈیم میں دیکھیں ہندوستان کی ہندوستان کی اور پاکستان کی آپ کے ہاں ٹی وی بھی ٹوٹے ہیں نہیں آپ کے ہاں ٹی وی بھی ٹوٹے ہیں آپ کے ہاں ٹی وی بھی بھی سب بھولا کیا ہے ہم ٹی وی بھولا کیا روئے ہیں ہم ٹی وی آپ اوپر لگاتے ہیں جہاں پہ ہاتھ نہ بوجھ سکے میں اسی لئے شویب بھائی دیکھئے آپ ہمارے ساتھ چینل پہ چھڑکے اب آپ ڈپلومیٹک ہو گئے ہیں آپ کھل کر نہیں بول رہے ہیں آپ کے یوٹیوب چینل پہ آپ جیسے ناز پہ بات کر رہے تھے وہاں آپ بلکل پیسیمیسٹک سنائی دے رہے ہیں کتی اپٹیمیسٹک نہیں ہے آپ کے روئیے میں اس دس دن کی کلپ میں لگتا ہے کہ ٹیم میں سب برباد ہے میں کچھ چیزیں کوٹ کرتا ہوں آپ ہی کے ویڈیو سے برین لیس کیپٹن ڈیس آٹننگ تھا آپ کہہ رہے ہیں سرفراز کلولیس تھا میکی آرثر کو پتا نہیں ہے مینجمنٹ بیوکوف ہے یہ آپ کے شبد ہیں آپ ہی کی ویڈیو کے نکالے ہوئے آج آپ اپٹیمیسٹک کی بات کر رہے ہیں میں نے ایک کہین لکھا کلولیس لکھا ہے یہ میں بات اگری کرتا ہوں کلولیس لکھا ہے برین لیس کیپٹن سی نظر آئی ییس برین لیس کیپٹن سی تھی جہاں پہ ہمیں ٹارگٹ دینا چاہیے تھا وہاں ہم نے ٹارگٹ لے لیا اور چیس نہ کر پائے دات یہ ہے دیکھئے اب میری ٹیم گر گی ہے نا اب مجھے کیا کرنا ہے اب مجھے ہی اٹھانا ہے نا اب مجھے سپورٹ کرنی ہے میں نے پھر بھی فون کر کے بتایا آج بھی آپ ٹرنامنٹ سے باہر نہیں ہوئے آج بھی you can turn it around لوگ give up کر بیٹھیں پورا ہندوستان میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں میرے دوست میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ پاکستان پھر سٹرائک بیک کرے واپس آئے بلکل ہم خود چاہتے ہیں اور سمی فائنل کوالیف آئے کرے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں میں خود کیا رہا ہوں میں اپنے بھی آپ سے کیا رہا ہوں پاکستان کو جیتنا چاہیے پاکستان کو سیفر لانا چاہیے اور پاکستان کی جو استحتی ہے اس ٹیم کو دیکھا جتنا آپ پریشان ہیں نا اتنا ہندوستان بھی پریشان ہے آپ نے بلکل ٹھیک کہا اور ہم کو ریوائیول کے چانسز نہیں دکھ رہے ہیں کیونکہ آپ تینوں فیلڈ میں اس دن میچ کے دوران نہ بیٹنگ میں نہ بولنگ میں نہ فیلڈنگ میں کمپیٹ کرتے دکھے ہی نہیں کمپیٹ کرتے دکھے ہی نہیں یہ آپ نے بلکل صحیح کہا یہ ہم نے جیسی ہماری نوے میں نوے کے دہائی میں یا نائنٹی فائیف کے بعد جیسے ہماری ٹیم ہوا کرتی تھی ویسا ہی ہندوستان بلکل مجھے بکریو ٹیم نظر آتی تھی ہندوستان مجھے لگتا تھا کہ ہندوستان کو ہرانا کوئی مشکل کام تھائی نہیں اور نہ ہی کبھی کبھی میں نے مجھے کبھی نہیں لگا کہ ہندوستان پاکستان کو ہرا سکتا ہے لیکن آج بلکل الٹا ہے آج مجھے لگتا کہ پاکستان ہندوستان کو نہیں ہرا پائے گا وہ اس لیے ہے کہ ہندوستان بہت پروفیشنل کرکٹ کھیل رہا ہے ہندوستان نے دوہزار گیارہ کے بعد اپنی اپنی حکمت عملی ایسی تیار کی ہے کہ جہاں پہ فیلڈر اچھے چاہیے ٹیم میں آئین اچھے چاہیے آئی پیل میں وہ کھلاڑی آئے گا جو فورڈے پچھتر فورڈے کھیل کے آئے گا قیدار یادف ہو سیمٹی سیمن میچز کھیل کے آئے گا سب سے کم میچز کھیلنے والا پچاس فورڈے کھیل کے آ رہا ہے ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ٹی ٹوینٹی کے پلیئر اٹھا کے ہم نے ونڈے پہ ڈال دی ہیں تو اویسٹی پھر آپ کو کلیپس نظر آئیں گے ہندوستان پروپر بیٹسمن لاتا ہے ہاردک پانڈیا ہیر سلوگر نہیں ہے پروپر ہیٹر ہے جاؤس پٹلر یہ کچھ سلوگر نہیں ہے یہ پورا بیٹسمن ہے آپ جس طریقے سے شویبہ سمیہ کی کمی بھی ہے اس لئے میں کوئی سوال پوچھتے ہیں آپ چلے جائیں میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا ایک اچھی خاصی بیٹنگ چل رہی تھی سیکنڈ وکٹ کے لیے بابر بھی تھے فقر بھی تھے اچھا ٹیم کو بلڈ اپ دیا تھا لیکن آپ مانیں گے اس بات کو ایز 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 بولر کی جو گیند ڈالی تھی کلیپ نے جس پر بولڈ کیا اس نے جی جی وہ بہت شاندار گیم تھی وہ اس سنچوری کی بہت بڑی گیندوں میں کی نہیں جائے جس پر بابر بولڈ کیا کلدیب کی بات سناتا ہوں میں آپ کلدیب کی بولڈنگ چھوڑ دیں میں کلدیب کے ساتھ تھا وہاں پہ ایک ائرپورٹ پہ تھا دبائی پہ ہاں دبائی ائرپورٹ میں بیٹھا تھا تو فرس کلس لاؤنج میں تھا تو میں کھانا کھانے چلا گیا تو کھانا کھانے میں کلدی بھی بیٹھا ہوا وہاں پہ ایشن جو ہوا تھا ہمارا بھی اسلی دن میچ ہوئے تھا تو میں ان کے پاس بیٹھ گیا میں نے کہا کیسے آپ ٹھک ٹھاک ہیں تو انہوں نے جب کرکٹ کی بات شروع کی اور جب کرکٹ کی بات شروع کی تو میں اتنا حیران ہوا کہ میں نے کہا تمہارے کتنے ونڈے ہوئے ہیں کہتا بھائی ابھی 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 چالیس ونڈے ہوئے ہیں مجھے اتنی سمجھداری کی باتیں اس نے کی کرکٹ کے بارے میں اس سے مجھے پاکستان ٹیم کی کمیاں بتائیں کہ بھائی یہ یہاں پہ غلط کر رہے ہیں تو اس گیم کے بارے کو کچھ بولیے نا میں وہاں سے حیران ہو گیا میں حیران ہو گیا کلدی بیادب کی نالج اف کرکٹ پہ میں پرشان ہو گیا ایک سپنر کو جو ابھی چالیس ونڈے کیل کے آیا ہے اس کو اتنا پتا کرکٹ کے بارے میں وہ اپنی بولنگ کے بارے میں کیا کرتا ہوگا تو ابھی سے اس سے ایسی ڈیلیوری ہو جاننا یہ میں کوئی حیران نہیں ہوا تھا مجھے تو لگا کہ راشد خان اور کلدی بیادب یہ دو لڑکے واحد لڑکے ہیں جو لیڈنگ ورکٹ ٹیکر ہوں گے ورلڈ کپ کے اور ایک کروشل ٹائم میں میں جیتے ہیں شوہ بھائی آپ نے امانداری سے بات کی آپ آج اس والے ڈسکیشن میں ڈپلومیٹ زیادہ ہو گئے تھے اور یوٹیوب پہ آپ کھل کر بولنگ کرتے ہیں آج آپ بولنگ نہیں کر رہے تھے لیکن آپ کی امانداری کے لیے بہت بہت شکریہ اور ہم چاہتے پاکستان ٹیم جیتے اور کم سے کم سیمی فینل تک ضرور پہنچے شکریہ شوہ بھائی وقت نکالنے کے لیے جڑنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ بہت بہت شکریہ